نون لیگ کا وزیراعلا اور پنجاب کابینہ کی بحالی چیلنج کرنے کا فیصلہ وکلا نے درخواست تیار کر لی وزیراعظم کے زیرستارت سینئر قیادت کی اہم بیٹھک سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت پرویسلا ہی جتنی چاہے تاخیر کر لیں انہیں ہر صورت اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا قافلی گو اور تحریک انصاف کے پاس نمبرز پورے نہیں شہباز شریف کو بریفنگ ہم ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی سے ہمارے تمام ممبران اس وقت ایک سو ستتر ممبر جو ہے پی ٹی آئی کا ووٹ چودری پرویزلائی کو بیک کر رہا ہے دس ممبر پی ایم ایل کیوں کے اپنے ہیں اس حساب سے ہمارے پاس اس وقت ایک سو ستاسی ممبران جو ہے وہ موجود ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد جیف منسٹر صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ تیار ہیں اسمبلی توڑنے کے لیے اسمبلی کی تحلیل کے لیے جو ہے وہ جایا جائے گا وزیراعلا پنجاب اعتماد کا ووٹ لیں گے تحریک انصاف نے اعلان کر دیا تاریخ تائین کے لیے وفد کی پرویسلہ ہی سے ملاقات فیصلہ ہونے کے بعد اجلاس طلب کیا جائے گا اعتماد کے ووٹ کا عمل مکمل ہونے کے بعد اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی صاف اور شفاف الیکشن کے بغیر ملک میں اس تحکام ناممکن موجودہ حکمرانوں نے عوام کو انتہائی مایوس کیا فواد چہدری اور اسلم اقوال کی میڈیا ٹاک سپیکر کو نکال کر ایک سو ستاسی ارکان کی حمایت کے دعویٰ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے اور جو ابھی تک ہو رہی ہے اور اس سازش کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے جو کٹ پتلی وزیراعظم ہیں وہ ہیں آصف زرداری ہیں اور پی ڈی ایم کے تمام لوگ شامل ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صاف شفاف جلدہ جلدہ الیکشن کا ہی نکاد ہو تحریک انصاف اور قافلی کے درمیان سیٹ ایڈجسمنٹ دونوں جماعتوں کے مذاکرات کا تیسرا دور پی ٹی آئی کمیٹی کے ارکان کی چہدری پر ویسلہ ہی کی رہائش گامت بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق اب تک پیش رفت مصبت رہی مشاورت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں چہدری پر ویسلہ ہی مذاکرات سے مطمئن جو کل کا فیصلہ ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ فیلاؤز ہیں اور وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا امکان موجود ہے کہ ہم اس فیصلے کو کسی قانونی فورم پر چیلنج کریں اسیمبلیاں بچوں کا کھیل نہیں ہے کوئی کھیلونا نہیں ہے جب دل کیا بنا لیا جب دل کیا توڑ لیا پرویز الائی صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے یہ ایک سٹے آرڈر پر قائم ہے انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسیمبلیاں کام کریں بجائے کام کرنے کے انہیں کیا پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قبل از وقت الیکشن کراؤں نو دس مہینے کے بعد الیکشن ہے آپ کو جلدی کس بات کیا ہے آپ کیوں ڈرٹی گیم کرتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ آپ کو رسپانڈ کیا جائے پرویز الائی سے مطالق عدالتی فیصلے میں سقم ہے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے چیلنج کر سکتے ہیں اسیمبلیاں بچوں کا کھلونا نہیں کہ جب دل چاہا توڑ دیا پرویز الائی کے پاس اکثریت نہیں اسی لیے سٹے آرڈر کے پیچھے چھپ رہے ہیں انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہی پڑے گا منتخب اداروں کو اپنی مدد پوری کرنی چاہیے خواجہ سعاد رفیق کی نیوز کانفرنس ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں عدالت عزمہ کو سو موٹو نوٹس نے پورے پنجاب میں ہارس ٹیڈنج بھی اور کرپشن کا ایک ایسا بازار گرب ہوگا اسمبلیاں جو ہیں وہ اگر کسی کی زد پہ کسی کی گھٹیا سیاست کی نظر اگر ہو رہی ہوں تو ایسی صورت میں جو کانسٹوشنل آتھارٹی ہے گورنر صاحب نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اسمبلی توڑنے سے پہلے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں تو گورنر صاحب کیوں نہ کہتے یہ ان کی آئینی ذمہ داری تھی اگر انہوں نے اسمبلی کے ساتھ یہ مزاق کرنا ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں اور اس کے بعد توڑیں بسم اللہ آئیں الیکشن میں ہم برپور طریقے سے ان کا جو ہے وہ مقابلہ کریں پنجاب میں ہارس ٹریڈنگ اور کرپشن کا بازار گرم اسمبلیاں کسی بھی گھٹیا سیاست کی نظر نہیں کی جا سکتی پرس لینے کی اپیل وزیراعالہ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنا گورنر کا آئینی حق جو بھی سبائی اسمبلی ٹوٹے گی وہاں الیکشن ہوگا وفاقی حکومت انتخابات کے لیے مکمل تیار ہے وفاقی وزر داخلہ کی پریس کانفرنس پرویزلا ہی گروپ بہتر چل رہا ہے اب بھی ان پر اعتماد ہے اقتدار کی خاطر عوام کے بھروسے کو کسی بھی صورت ٹھیس نہیں پہنچا سکتا زرداری اور پی ڈی ایم کے پاس سرکان کی منڈی لگانے اور گندی سیاست کے سوا کچھ بھی نہیں ملک میں عام انتخابات اگلے سال مارچ یا اپرل میں ہوں گے عمران خان کی پیشکوئی کیا عمران خان نے مارچ اپرل دوہزار چوبیس میں الیکشن کی پیشکوئی کی ہے انتخابات کسی پیشکوئی پر نہیں آئینی مدت پوری ہونے کے بعد ہی ہوتے ہیں پی ڈی ایم کو ڈیل کے تانے دینے والے خود ایسا کرتے رہے مہنگائی اور بیروزگاری کی ٹھیس کا درد آج تک جاری ہے مریم اورنگ زیب کا رد عمل تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں نوٹنکی کرنے والوں کا ٹولہ ہے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان صرف اعلان ہی رہا خبر پختون خامیک تو کسی نے نہیرو کا تھا پھر وہاں کی اسمبلی کیوں تحلیل نہیں ہوئی یہ ملک کے قانون اور آئین کو صرف کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں شرجیل ممن کی تنقید کراچی کے سیاسی منظرنامے پر بڑی ہلچل کا امکان ایم کیون پاکستان پی آئی بی اور پی ایس پی کے زم ہونے کی توقع چند روز میں حتمی معاملات تیہ پانے کی امید خالد مقبول صدیقی سربراہ ہوں گے دھڑوں کو ملانے میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا ہم کردار ہمارے صوبے کا چیف ایزیکٹیف ہمارے صوبے کے آئی جی پولیس ہمارے صوبے کے کرتا دھرتا خیبر پنخواہ کے کیا کوئی بنو گیا خیبر پنخواہ کی سیکیورٹی کے حالات اتنے گھنبیر ہو چکے ہیں کہ آپ کے تصور سے بھی پورے ہیں آج جو لانورڈ کی سیویشن خیبر پنخواہ میں ہے یہ ہمارے خیبر پنخواہ کے صوبائی حکومت کی ناکامی ہے اور ان نا اہلوں کو اور نالیکوں کو تو حق ہے کہ مصطفی ہو جانا چاہیے تھا خیبر پنخواہ حکومت نے اپنے ہی صوبے کو لا بارس چھوڑ دیا صوبے کی پولس عوام کو تحفظ دینے کی بجائے بنی گالا محل پر ڈیوٹی انجام دے رہی ہے ادار امران خان کو سرڈیفارچور ڈیکلئر کر چکے ہیں فیصل کریم کنڈی کی نیوز کانفرنس تحریکے طالبان پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر ریاستی رٹ چیلنج کرنے کا ماحول بنو آپریشن سے دہشت گردی کی صورتحال پر ڈرامائی اثرات واقعے کے بعد سپاہ سالار کا وزرستان ایس ایس جی ہیڈکوارٹرز کا دورہ بھی اہمیت کا حامل فوج عوام اور دہشت گردوں کو مضبوط پیغام گیا جینرل آسم منیر نے کہا کہ لڑائی کو دہشت گردوں کے گھر تک لے جائیں گے عظم سے واضح ہوا بنو آپریشن دہشت گردی کی جنگ کی آخری لڑائی کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا دہشت گردوں کی بڑی تعداد میں ہلاکتوں کو ٹی ٹی پی بھی اپنا بڑا نقصان سمجھ رہی ہے قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کا یوم پیداش قوم آجبانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرے گی دن کی مناسبت سے تقریبات شڑیو مقررین برسغیر کے مسلمانوں کو الگ وطن دینے والے عظیم لیڈر کی سیاسی جدوجہد پر روشنی ڈالیں گے کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی بھی ہوگی پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری آج کرسمس کا تہوار منائے گی گرجہ گھروں میں خصوصی بادات کا احتمال گھروں اور دیگر مقامات پر کرسمس فریز روشن دن کی مناسبت سے تقریبات بھی شڑیو وزیر ریالہ آفیس لاہور میں کرسمس تقریب چہدری پر ویسلہ ہینے کے کٹا مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت وزیر ریالہ پنجاب کا کچھی آبادیوں میں مقیم اقلیتوں کو مالکانہ حقوق دینے کا اعلان تمام مسائل حل کرنے کی بھی یقین نہانی میدانی علاقوں میں دھند کا راج حد نگاہ انتہائی کم موٹروے ایم ون ایم ٹو ایف فائی فور ایم ایلیون کے مختلف سیکشن ٹرافک کھلی بند ملتان ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن موطل